ازرائیل کو سب سے بڑا دھوکہ اپنے ایک آئرن مین سے ملے گا یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو ازرائیل کے دشمنوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے ہزباللہ کو روکنے کے لیے جس آئرن مین پر نیتن یاہو نے سب سے زیادہ بھروشہ کیا تھا وہی اب ازرائیل کے لیے سب سے بڑا سنکٹ بن چکا ہے ازرائیل نے مار ڈالا ہزباللہ کا کسا ہزباللہ کا سین نے ٹھگانا ہوا تھبا ہزباللہ نے ازرائیل پر داگے پچپن راکٹ ازرائیل نے ہزباللہ کے ہاتھ کٹ ڈالے ہیں ازرائیلی حملے میں ہزباللہ کا وہ کسائی کمانڈر مارا گیا ہے جس کی تلاش اسے ورشوں سے تھی ہزباللہ کا وہ کسائی کمانڈر کساپ گیسے پھنسا ازرائیل کے پندے میں یہ ہم آپ کو بتائیں اس سے پہلے دیکھئے اس اٹیک کا ایکسکلوسیف ویڈیو جس میں کساپ مارا گیا لیبنان میں یہ ہزباللہ کا ایک سین نے ٹھگانا ہے بلکل شاند کوئی بھی مومنٹ نہیں دیکھ رہی تب ہی چھپکے سے ازرائیل کا ایک برون ساؤتھ لیبنان کے نماتی علاقے میں داخل ہوتا ہے ازرائیل کو ہزباللہ کے اس ٹھگانے کی پوری جانکاری تھی ازرائیل کے پاس یہ بھی جانکاری تھی کہ ہزباللہ کا یہ سین نے ٹھگانا ہے اور ہزباللہ اسے ہتھیار ڈپو کے روپ میں استعمال کر رہا تھا برون اب ہزباللہ کے ٹھگانے کے ٹھیک اوپر پہنچ چکا ہے ٹارگٹ لک ہوتا ہے اور تب ہی ہوتا ہے ایک زوردار دھماکہ دھماکے کے بعد جب دھول اور دھوئے کا گوبار چھٹا تو پتہ چلا کہ ازرائیل نے اس موسٹ وانٹڈ کو مار گرایا ہے جس کی اسے ورشوں سے تلاش تھی ہزباللہ کے اس کسائی کمانڈر کا نام ہے کساب جو ہزباللہ کے الہج ردوان فورس میں ٹاپ کمانڈر تھا حملے کی فوٹیج جاری کرتے ہوئے ازرائیل ڈیفنس فورس یعنی آئی ڈی ایف نے دعویٰ کیا کہ اس حملے میں حسین ابراہیم کساب کو ڈھیر کر دیا گیا ہزباللہ نے بھی کساب کے موت کی پشٹی کی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق حسین ابراہیم کساب لیبنان کے ٹائر شہر سے موٹر سائیکل سے جا رہا تھا تب ہی ازرائیل نے ڈرون اٹیک میں اسے مار گرایا ازرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ ساٹھ اکٹوبر سے اب تک ہزباللہ کے 412 آتنکی مارے جا چکے ہیں اور ابراہیم کساب بھی انہی میں سے ایک ہے ازرائیل کے اس حملے سے ہزباللہ بوری طرح سے تل ملا گیا ہے اب ازرائیلی حملے کے بعد ہوئے اس جگہ کی تصویر دیکھئے سب کچھ تباہ ہو چکا ہے اینڈ در اینڈ ہے چکا ہے ہزباللہ کا اٹھا امارت کا کوئی حصہ نہیں بچا جو صحیح سلامت ہو سامان لے جانے والے اس ٹرک کی حالت دیکھئے یہ بھی بیلڈنگ کے ملبے میں دب چکا ہے حملے کے بعد لیبنانی میڈیا نے کہا کہ ازرائیلی حملے میں دس کی موت ہوئے دو بچے بھی مردکوں میں شامل تھے لیبنانی میڈیا نے کہا کہ سبھی پیڑت سیریائی ناغرک تھے ازرائیلی سینہ نے کہا کہ یہ جگہ ہزباللہ کا ہتھیار ڈپو تھا لیبنان کی سرکاری میڈیا ایجنسی این این اے نے دعویٰ کیا ہے کہ ازرائیلی حملے میں دس لوگوں کی موت ہوئی ہے جبکہ پانچ ایسے لوگ ہیں جو گمبیر روپ سے گھائل ہوئے ہیں جن کا اسپتال میں علاج جاری ہے سنیے حملے کے بعد اور شخص کا بیان جو سب سے پہلے وہاں پہنچا تھا موسیقی بلحقیقہ ازرائی مجموعة من العمال جلی هنی اسیسا النطور او الكونسیارج وزوجتو اولادو اتنان اطفال وفی معو مجموعة من العمال كنو كمان ساكنین بنفس المبنى وجميعو هم سوریان الجنسی میڈیا ریپورٹ کے مطابق 17 اگست کو ہی کساپ پر ہوئے حملے کے بدلے کے لئے ہزبولہ نے آئیڈی ایف کی چوکی پر ایک ڈرون ہملہ کیا جس میں اسرائیل کے دو سینک گھائل ہوئے ایک سینک کی حالت گمبھیر بتائی جا رہی ہے جبکہ دوسرا معمولی روپ سے گھائل ہوا ہے ایران سمرتھت ملیشیا ہزبولہ نے اس حملے کے ذمہ داری لیتے ہوئے بیان بھی جاری کیا جس میں ڈرون سے دو ویسپوٹک ڈاگنے کی بات قبول کی گئے ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ اسرائیل کا آئرن ڈرون نہیں جھیل پا رہا ہے ہزبولہ اور حماس کے حملے اور کیا اسرائیل کا آئرن ڈرون بھوڑا ہو گیا ہے یہ سوال اس لیے کیونکہ ہزبولہ نے اسرائیل پر صرف ایک ڈرون حملہ ہی نہیں کیا بلکہ ایک ساتھ شہنیوار کو اتری اسرائیل پر پچپن راکٹ ڈاگے ہیں یہ حملہ اسرائیلی ہوایی حملے کے جواب میں کیا گیا اسرائیلی حملے میں دکشنی لیبنان کے نابادی شہر کے پاس دس لوگوں کی موت ہو گئی تھی اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ ہزبولہ کے کچھ راکٹ کھولے علاقوں میں گرے جبکہ دوسرے راکٹ سے کئی جگہوں پر آگ لگ گئی ہزبولہ کے حملے کے بعد اسرائیل کے کئی علاقوں میں آگ لگ گئی جس کے بعد تورنٹ ہی فائر پریگٹ کی گاڑیوں کو روانہ کیا گیا اور لوگوں سے اس جگہ کو خالی کرایا گیا پورا علاقہ دھون اور دھونے کے گوبار سے بھر چھکا تھا فائر پریگٹ کی گاڑیوں نے بڑی ہی مشکل سے آگ پر قابو پایا اسی لیے اسرائیل کے آرینڈوم پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں اسی لیے اسرائیل کے بعد اسرائیل کے پریگٹ کیاڑی اسرائیل پر حملے کے بعد ہزبولہ نے باد میں بیان میں کہا کہ ہم نے نباتی حملے کے پرتیشود میں اتری اسرائیل کے آئیلٹ ہاشیر کے بودھ پر حملہ کیا ہے اور ہم نے اپنی مشن کو انجام تک پہنچایا دعوے اسرائیل بھی کر رہا ہے اور دعوے ہزبولہ بھی کر رہا ہے کس کا دعوہ بھاری پڑے گا یہ وقت بتائے گا لیکن اس بیچ آپ کو ہزبولہ کا یہ ویڈیو ضرور دیکھنا چاہیے اس نے اسرائیلی ادھکاریوں کے ماتھے پر شکن لاتی ہے ہزبولہ نے یہ ویڈیو ایسی سمجھ میں جاری کیا ہے جب اس نے اپنے ٹاپ کمانڈر کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل کے خلاف جوابی کا روائی کرنے کا اعلان کیا ہے ایران سمرتھت لیبنان کے چرمپنتی سمو ہزبولہ نے شکروبار یعنی 16 اگست کو یہ ویڈیو جاری کیا ہے ہزبولہ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے ویڈیو کلپ میں وشال سورنگیں دکھائی گئی ہیں یہ اتنی بڑی ہیں کہ ان کے اندر ٹرک کا آسانی سے گزر سکتے ہیں سورنگیں کمپیوٹر اور بجلی سے لیس ہیں ان میں مسائل سے لڑے ٹرکوں کو ایک کے بعد ایک چلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ہزبولہ نے جو ویڈیو جاری کیا ہے اس کی شروعات ایک بڑی سورنگ سے ہوتی ہے جس میں بائک سوار ہزبولہ لڑا کے آتے ہیں اس کے بعد ویڈیو آگے بڑھتا ہے جس میں بائک سوار آگے چلتے ہیں اور ان کے پیچھے مسائل لانچر سے لیسٹ ٹرک بڑھتے ہیں پوری سورنگ میں لائٹیں لگی ہوئی ہیں ایک کے بعد ایک ٹرک گزرتے ہیں اس دوران مکھ سورنگ سے جڑی کئی دوسری سورنگیں دکھائی دیتی ہیں ٹرک ایک جگہ رکھتا ہے وہ زمین کے اوپر کھلتی ہے یہاں لانچر تیار ہو کر زمین کے باہر کی اور نکلتے ہیں ہزبولہ کے اس سورنگ ویڈیو کو دیکھئے جس میں سیکروں خاتک مسائلیں راکٹ اور لڑاکیں موجود ہیں ویڈیو میں سورنگوں کا نیٹوارک اور زمین کے اندر چار جگہیں دکھائی گئی ہیں جہاں سے اسرائیل کے خلاف مسائلیں داگی جائیں گے ہزبولہ کا دعویٰ ہے کہ ان سورنگوں سے مسائل حملہ کر کے وہ دشتر الارک پوچھر تیار ہو کر زمین کے باہر نکلتے ہیں ہزبولہ سے جوڑے نیوز نیٹوارک آل مایادین نے کہا کہ یہ سورنگیں اور مسائل سوڑھات زمین کے اندر بہت گہرائی میں ہیں دشمن کے خوفے ایجنسی اس کا پتہ نہیں لگا سکتی ہے اور یہ حملے سے بچاؤ کردان کرتی ہے ہزبولہ کھولیوں موسیقی